ایسی شہر میں ملیر تقدیر اس نگر کی فقط خاص و خست نہیں میں آواز دینے جا رہا ہوں ایک ایسا شخص جن سے ہمیں برمت ہے اور یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ یہ ناز ہے کہ تیری عارضوں میں جیتے ہیں یہ فخر ہے کہ تیری ذات سے تعلق ہے خوادین و حضرات پہلی بار تعلیوں کے لئے درخواست کر رہا ہوں استقبال کیجئے گا ایکزیکٹیو ڈائریکٹر سینٹر فور سوشل جسٹس مہدرم پیٹر جیکب شہار بہت شکریہ شکریہ احمد بیٹس آئے اور یہ بھی کہ آپ نے یہاں پر بہت سے مہمانوں کا نام لے کے اور جسٹس کا نام لیا ہم اسے معذرت کرتے ہیں اس کو کا آغاز کر دیا ہے میری سماداری یہ ہے کہ میں آج کے دن کے حوالے سے کچھ تو سیاہ کو سباک کی باتیں کروں صورت حال کی بھی اور اس دن کو جس کو یوم اقلیت کہا جاتا ہے بلکہ یہ سمجھ دیئے کہ ہم نے خود ہی تجمیز کیا ہے اس کا کوئی سرکاری نام ایسا نہیں ہے اس کو نیشنل مائنورٹی سے تیرہ سال پہلے دیکلیئر کیا گیا سرکاری طور پر اور ہم کوئی چھتر بھی شالگرہ بنا رہے ہیں پاک اتن گئی ہیں یہ جو فگرز ہیں یہ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ اس کے دوران کچھ یا تو معاشرے کی سوچ میں تبدیلی آئی یا کچھ ضرورت ایسی محسوس کی گئی کہ ایک دن ڈیزیریٹ ہونا چاہیے اور اس کے لیے قائد عظم کا جو پیغام تھا پاہستان کی تشکیل کے حوالے سے اور اس کے نسولین کے حوالے سے گیار آگز سے بہتر اور کون سا دن ہو سکتا تھا لہٰذا ایک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ڈوکیمنٹری دیکھی آپ نے بحث جا دیا ہے اب بھی کہ لفظ پر یہ وہ اسطلاع کیا ہے یا نہیں ہے لیکن جو گہرے لوگ ہوتے ہیں آپ جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ مانی کیا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کا اطلاع بھی دیکھیں کہ اطلاع کیسے ہو رہا ہے اس پر عمل درامت کیسے ہو رہا ہے تو اس اطلاع سے میں یہ تو مبارک کہنا چاہوں گا یہ ہمیں اقلیت پر اور وہ اس لیے ہیں کہ یہ تیرون سال ہیں کہ ہم اس کو ایک طریقے سے observe کر رہے ہیں ہمیں سلیپلیٹ کر رہے ہیں لیکن جب یہ اعلان ہوا تو بہت سے لوگوں کے دنوں میں شکو ہوتے ہیں کہ یہ کہیں دولی پاپ تو نہیں ہے کہ وہ جو ایک علامتی سی چیزیں کر دی جاتی ہیں کہ یہ آپ کی رمائنگی ہے یہ آپ کا حصہ ہے وہ عمل بظیر نہیں ہوتا اور اسی وجہ سے بہت سے گروپس ایسے ہیں جنہوں نے گیارہ اگست کو یوم اقتیت کی وجہ ہے یوم احتجاج یا کسی اور نام سے اس کے اوپر اپنا موقع پیش کرنے کی کوشش کی یہ سالوں کی بات ہے اور کیونکہ ادارہ برائے سماجی انظاف کو یہ پھر کوشش کرنا پڑے کہ اس دن کو ریگلر طور پر سنجیدہ بحفل ایک کنونشن کے جانے سے اس کو ہم منقد کر کے تو اس کی اہمیت پر بات لے کے آئیں لیکن میں یہ آپ دلاتا چلوں اگر اور کسی کی بالمات میں دیں اضافہ ہو سکتا ہے کہ سن انیس سو چھانوے میں وہ جلوس اور ریلی جو اسلام آباد میں منقد کی گئی تھی اس مطالبے کے لئے کہ کیارہ آگست کو کومی دن منائے رہے ہیں ان کی گرفتاریاں ہوئی تھی گرفتاریاں ہوئی نہیں تھی لیکن ایف آئی آر کٹ گئی اور ایف آئی آر کے بعد گرفتاریوں کا شروع ہو گیا ریلی جاننے پر اور ان میں کچھ مہتبر نام تھے جو ایف آئی آر میں آئے شہزاد علیہ کو یاد ہوگا اور اطفال صاحب کو بھی یاد ہوگا آپ کی پارٹی کی حکومت تھی پاکستان پوپلز پارٹی کی اور ایف آئی آر کٹ گئی تھی شہباز کلمٹ بھٹی صاحب کے خلاف سیسل شہدری صاحب کے خلاف اور جون جوزف صاحب کے خلاف بشپ شہید جون جوزف کے خلاف یہ تین نام کو آئے ہیں اس میں نامزب کیے گئے تھے باقی اور نام دیتے ہیں اس میں اور ریاست کا وہ اس وقت سمجھ نہیں تھی اس بات کی کہ اگر ایک دن مقرر کر لیا گیا ہے تو وہ مشکرات جن کا بھی تھوڑا سا عقاز میں ذکر کیا گیا ہے کچھ اور مشکرات کا ذکر بھی ہوگا تو ان سے نجات پائی جا سکتا ہے تو آپ دیکھیں یہ کہ یہ پچیس ساتھ تقریباً یہ ہو جاتے ہیں یہ سوچ ہی نہیں ہے اس بات کے وہ جو ہے وہ ریاست کے خلاف سننے اور پرچہ جو وہ جو ہی ہوتا ہے بیداری کا یہ پرچہ جاتا ہے تو یہ سفر ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں قوموں کی زندگی میں زندہ لوگوں کی زندگی میں جو تقدیلیوں کو نہ صرف لے کے لے کے آتا ہے بس کہ اس کو یاد رہتا ہے کہ آج ہم یہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں اقلیت کو ریکنائز کیا جا رہا ہے پاکستان بھر میں مختلف تنظیمیں اپنے اپنے طریقے سے اس میں حصہ ڈال رہی ہیں لیکن کوئی وقت تھا یہ بات قدادی سمجھ گئی تھی 11 اگست کو رہنی نکالنا یہ بھی ہو کرتا لہٰذا اس دن کی اہمی ہے میں کچھ بات کروں گا اس کے سیاہ کو سباک کے حوالے سے اور آخر میں ہم کچھ ویل فورڈ میں بات کریں گے ساتھیوں میں آپ کو پھر انیس سو اچھانوے اس تانوے میں میں لے کے جانا چاہتا ہوں ایک شخصیت تھے تانشورت تھے ان کا نام تھا ڈاکٹر اکباد احمد ڈاکٹر اکباد احمد پاکستان کی وہ مفرزان تھے جو باہر زیادہ جاند ہیں اور پاکستان میں کم استاد تھے امریکہوں نے بڑھاتے تھے لیکن اس سے پہلے جب الجزائر جس مولک کو ہم کہتے ہیں جو شمال اسریقی ریاست ہے وہاں جب ایک آزادی کی جدو جھو چل رہی تھی تو ایک نام بڑا مشہور تھا احمد پاکستان بیلا خابر آپ کو یاد ہوں احمد پاکستان بیلا وہ آزادی کی جدو جو ہے جو ہے وہ انماد ہیں ان کی ایڈوائز اور یسر افاد صاحب جو کہ پلسٹینی انٹیلنٹری بنی ہے ان کو کوئی بات سمجھانے کی سمجھانے کی کوشش کرنے والے جو ہے احمد پاکستان بیلا امریکہ میں جب وہ پڑھ لے گئے تو ایڈوائز صاحب اور نون چونس کی یہ لوگ جو ہیں نون چونس کی اپنی زندہ ہے مشہور ہے تو یہ اس لیول کے بات امریکہ کی جو سکل بیٹس کی جو جدو جھو تھی اس میں ایک کلیا یا حصول اس کا تائمنا اس میں اربال احمد کا حصہ ہے بیلا وہ وہاں جو حصول ہوا تھا کہ نو ٹیکس سیشن بداؤت رپیزنٹیشن کہ آپ اس شخص میں ٹیکس کیوں لگاتے ہیں جس نے کوئی نمائنگی نہیں ہے یعنی جو بے بطن ہے یا جو مہاجر ہے یا اس طرح سے جس کو آپ روپر نمائنگی نہیں لیتے تو یہ اتنا بڑا کانٹرکوشن ہے وہ پاکستان میں دنیا انیوریسٹی بنانا چاہتے تھے نہیں بنا پائے لیکن سو ستامے میں پاکستان میں پاکستان کے حالات کو سمجھنے کے لئے کانٹرکوشن تھا وہ ایک مقالہ تھا وہ تحریر کیا پاکستان کے گوھران میں اور گوھرانوں میں شبہ جاتا ایک تحسیہ کو شامل کیا انہوں نے تو وہ سمجھ لیے کہ معیشت کا کیا بہران ہے ہماری خارجہ پالیسی کا کیا بہران ہے گادونوں کی حکمرانی کیوں نہیں ہو رہی اور پھر یہ سات قسم کے بہران وہ گمائے گفتگو تو آپ جانتے ہیں کہ ہر زاویہ سے ہوتی رہتی ہے لیکن جو آدم میں ہوتا ہے جو تانش پر ہوتا ہے اس کا پانٹرکوشن ہوتا ہے کہ وہ لفظوں کی تردیب سے وہ پیرا کی تردیب سے بات سنکھا دیتا ہے واضح کر دیتا ہے وہ نے کہا کہ پاکستان کا اولین بہران تو ستیلا بہران ہے وہ شناخت کا بہر بہران ہے کہ اس کو کیا ہونا چاہئے یہ اس کی تشکیل نہیں ہو پائی اور جس طرح سے ہم نے ایک ملکوبہ کہلے ایک مجموعہ کہلے وہ بنانے کی کوشش کی جمہوریت اور مذہبی ریاست کی وہ اس کا مسئلہ ہے جو میں اقلیت کی کیا اہمیت پہ جاتی ہے یا اس اقلیت کی ہے اس بہران کے حال کے لئے اس بہران سے ہم نے سمیش تر لوگ جو ہیں واقف ہے مجھے اس کی تفصیل میں ہے اس کے عوشنی اس پہ لاننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن شناخت کے اس بہران کے حوالے سے آج جو حالات پیدا ہوئے آج کی دو بڑی خبریں ہیں آج کی دو بڑی خبریں ہیں ایک قتل جو ہمارے ملک میں ایک چھوٹے سے شہر میں ربوہ میں ہوتا ہے اور ایک قتل نیورک میں ہوتا ہے یہ دو بڑی خبریں ہیں یہ دنیا کی خبر ہے یہ ہمارے ملک کی خبر ہے لیکن دور کہاں جائیں شکیل احمد نے کہا ہے مول روڈ کے شہر پڑھنے یہاں سے ایک سو گز کے فاصلے پر پی ٹی سی ایل کی بلڈنگ ہے اس کے اوپر جب بھی کوئی شتہا کسی فرسوانی شہریں کے ساتھ رکھتا ہے تو اس کے سیاہی مل نہیں کرتی ابھی بھی مل نہیں کرتی یہ روڈان اور یہ لہر آتی ہی رہتی ہے یہ قتل نیوری تو دوسری طرح اس ہفتے کی جو خبر ہے وہ سواد کی ہے کہ وہاں پر مول آسل جن کو بڑی کوشش محنم پر پانے کے بعد وہاں سے فیدہ کل کیا گیا تھا وہ واپس تشریف لے آئے ہیں وہ ٹیکس بھی لگا رہے ہیں وہ جٹ پوسٹ بھی لگا رہے ہیں یہ اشارییں کافی ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہماری شنافت کا بہران وہ کس طرح سے ہمارے مسائل میں اضافہ کرتا ہے وہ ہماری عمیشت میں چلنے لیتا وہ ہماری پارلمنٹ میں چلنے لیتا پارلمنٹ میں کوئی مذہبی آزادی کے حوالے سے مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے کامین سازی اتنے سالوں سے کتنے سالوں سے آپ نو دس سالوں سے آپ وہ محول نہیں رہا کہ آپ کوئی نفرت پر مبنی کوئی قرارداد تو پاس کروا سکتے ہیں آپ فرقہ پرستی کی قرارداد تو پاس کروا سکتے ہیں لیکن ازادی کی تحفظ کی اس کی قرارداد پاس نہیں کروا سکتا قانون پاس نہیں کروا سکتا اول بندہ یقیناً میں یہ کہوں گا کہ وہ محول دوبارہ تشکیئی پارا ہے جس کے اندر نہ صرف یہ کہ ہر ان کے آزاد ہیں لیکن خاص طور پر اس قرآن کو حل کرنے کے لیے وہ لوگ جن کو پنجر کی نوک پر رکھ کیا گیا ہے جن کو نگار باہر کیا گیا ہے جن کا اخراج ہو چکا ہے ان کو دوبارہ شامل کرنے کے لیے وہ آہ خام ہو سکتا ہے ادارہ براہ سماعت اقصاف کی ہمیشہ یہ سوچ رہی ہے کوشش رہی ہے کہ ہم آہ اس حد کی طرف اس حد معاملے کو لے کے جائیں ابھی ہم وقع رکھتے ہیں اور ہم ہم نے اس پر امورد کیا ہے کہ دوزشتہ تین انتخابات میں مختلف سیاسی اسماعتوں میں جو وعدے کیے آہ اور خاص طور پر بذلی اقلیتوں سے واضح وعدے کیے کہ یہ یہ کام کیا جائے گا اس پر کیا پرفارمنس کیا ہے آہ ماؤترم راجہ مشارہ ساتھ تشریف لائے ہیں اب اس مائکرو فون پر کیونکہ میں ہوں تو میں نے جی کہاں پر راجہ ساتھ تشریف لائیے یہاں آہ جی بہت شکریہ ہم انتہائی مشکور ہیں راجہ بشارہ ساتھ کے آپ واقعہ فرنگ ساتھ لاحول میں رہے ہیں اب اگر بشارہ ساتھ کا نام نہ سنا ہوں یہ ہو نہیں سکتا کبھی ٹیلیویزن کے نہ دیکھا ہوں یہ ہو نہیں سکتا تو میں گزارش کر رہا تھا راجہ ساتھ کے دانشورت بتایا چکے ہیں کہ پاکستان کے جو بہران ہیں اس میں سے اہودین بہران شناکت کا بہران ہیں اور وہ ہماری شناکت کا بہران جو ہے وہ قومی سطح پہ کہہ گئے انفراجی سطح پہ وہ ہمارے دیگر بہرانوں کو چنم بھی دیتا ہے اور استقامت بھی دیتا ہے اور اس میں ہماری معیشت کی شامل ہے اس میں ہماری سیاست ہماری خارجہ اور داخلہ پالیسی بھی شامل ہے اس بسنظر کے ساتھ میں آگے چلتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں نے جو بزرشتہ تین الیکشنز میں وعدے کی ہیں ان میں سے کوئی ساٹھ فیصد ایسے تھے جو ملتے کوئی دے سکتے ہیں کوٹا ہوں گا کوٹے کے مندر آمد ہوگا نیشنل مائنورٹیس کمیشن بنے گا فورس کنورجنس کی بھی بات ہوئی کوئی ایک آل پارٹی اے ان پی جیسے ایسے بھی رکھی ہے تو بلیٹوں نے لوگا نام کرنے کی ہے کہ ہم اس پہ ترمیب کریں گے لیکن دیشنل پارٹیوں کے ہوتے فوتے پہ کچھ ایسے بھی تھے جو منفرد وعدے تھے ان پہ اعمل درامت آپ جانتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں باوجود اس بات کی یہ تصریف کرنا پڑے گا کہ بہت سی جماعتیں جو بس سریں اقلال رہیں انہوں نے کچھ اضافی اقدامات ضرور کی لیکن اپنا جو منصور ہے لیٹر انکسپریکٹ اس پہ اعمل درامت نہیں کر سکتے اور اس میں وہی انتہا پسندی اور عدل برداشت آئے نہیں کہ پارٹیاں جو ہیں وہ شرمال بن جاتی ہیں انہوں جو ہیں وہ شرمال بن جاتی ہے جب شرمالی گروہ وہ سر کے بلوک کر دیتے ہیں وہ ادارتوں کو دھپ داتے ہیں وہ بارٹرمنٹ کو دھپ داتے ہیں لیکن ہمیں مشیہ ہے اس بات کی کہ اس مرتبہ جو تیرہوئی شوم اقلیت جو کہ جشن آزادی کے درمیان میں آتا ہے پارٹیمنٹ میں ایک انیشیٹیو دیا ہے نیشنل پارٹیمنٹ میں ایک انیشیٹیو دیا ہے اور اس میں خاص طور پر ام طور پر ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ تمام پارٹیوں کو ایک ساتھ یاد رکھا جائے لیکن جہاں کسی کا کونٹیوشن ایسا ہے کہ وہ اس کو ریکنائز کرنا بہت ضروری ہے وہ بھی تمام پارٹیوں شامل تھیں اب ملید صاحب اگر کہے کہ ہم نیزائن کر چکے ہیں تو وہ بھی خیر تصویر لیکن کچھ دوست کیونکہ موجود ہیں ان کے بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل پاکستان کی پارمیان میں کل اور پرسوں جو بحث کی ہے اور خاص طور پر چیرمین بلاورپورٹو نے جو تقریب کی ہے پاکستان کی پارٹی کی نمائنگی کرتے ہوئے اس سے ہمیں خواصلہ ہوتا ہے اس سے یہ خواصلہ ہوتا ہے کیونکہ ہم ہمیشہ ہی یہ سمجھ گئے کہ یہ جو ایک ایک کر کے کبھی پکشن میں کوئی پیلر لگا دیا کبھی کوئی پیسے موڈ آوزہ کر دیا کبھی ٹیٹکر کر دیا کہ فلاں اس مقام میں آئے فلاں اقیلے کا شاہ صلاح ہے فلاں کو کرائے پہ مقام مل سکتا ہے فلاں کو نہیں مل سکتا ہے یہ جو اسی پہمانے پہ ادب مدازت کا محول بنا ہوا تھا اس کا ادھاج پارلیمنٹ کے پاس ہے اور پارلیمنٹ میں اس سے پہلے کہ قانون شازیوں وہاں پر بحث عوامی تربیت کا سبب بن سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آغاز ہے وہ انتہائی مناسب ہے کہ پارلیمنٹ کلیشنیل میں وہ ایک ایسا جو سمجھتی تھی کہ سستر طریقہ ہے عوام کو جو پہلے کا خیال ہے کسی پارلیمنٹ کا وہ عوام کو ایجو گیٹ کرتا ہے اس پھل کے لوگوں کو انزوم کرنے کا ان کو طاقت دینے کا خاص طور پر وہ لوگ جو کسی نے کسی ہتھیار کو اٹھا کے اور زبان درازی کے ساتھ لوگوں کو انٹیمنیڈ کرتے ہیں راستان کرتے ہیں ان کے مقابلے میں پرامل لوگوں کو تقریب دینے کا اس سے بڑا اور اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کو محتفلے کہ یہاں پر دہشت کرتی نہیں ہوگی یہاں پر اتحا پسند نہیں ہوگی اور اس ہاتھ کو رکا جائے گا اور اس پر اقدامات کیے گئے اور لیڈر یہ کہے کہ صرف تقریب نہیں ہوگی صرف تقریب نہیں ہوگی کام مانا چاہتے ہیں اور وہ تو یہاں پر ججھے حمید جالب کا کیونکہ ایک شیر یاد آگیا ہے وہاں نے اس پر شکوا کیا تھا کہ سرے ممبر وہ خوابوں کے محض تعلیر کرتے ہیں سرے ممبر وہ خوابوں کے محض تعلیر کرتے ہیں علاجیں ہم نہیں کرتے محض تقریر کرتے ہیں تو یہ کام جو ہے اس کا آغاز ہونا چاہتے ہیں ہم جو اس پر پہ بہت سے دکھوں کے مارے لوگ ہیں خوشی بھی اچھی طرح نہیں منا سکتے ہیں خوشی کا دن بھی ہو تو دکھوں کو درے رہتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو کہ آج ہمیں فرشی منا دی تو فوراں کوئی ستمہ ہمیں آنکھ دے رہے اور ستمہ کیونکہ رہتے ہیں اور ہمیں ان ستمات سے بھی نجات نہیں ملیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمیں وہ ٹرچیکٹری یاد رکھتے چاہیے جو ہمیں کامیابی کی صورت میں ملیا ہے باوجود اس بات کے کہ وہ چھوڑی کامیاب ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیس سامباد یہ فیصلہ اسی حکومت کا کہ ہم نے انٹرنیشنل مارکٹ کے ساتھ مرنا ہے صرف اپنے آپ کو تسکلی دینے کے لیے ہفتہ بار چکی جو میں کو نہیں چاہیئے تو آپ کو چاہیئے انیس سو ستتر کا یہ خیصلہ انیس سو ستانوے میں تبدیل ہوا یہ پیش کرنی تھی جب جدہ دنہ انتخابات قتل کیا گیا تو اولاد دو میں یہ پیش کرنی تھی جب حدود آرڈیننس میں اولاد چار میں چھے میں تبدیلی آئی تو یہ پیش کرنی تھی جب جمع اقیق تعتقرر ہوا تو یہ پیش کرنی تھی جب اٹھاری تقلیم کے ذریعے سے وہ لفظ جسے زیاو الحق میں آئین میں سے خارج کر دیا تھا اور قرارداد مقاصل حالانکہ اچھی چیز ہم نہیں سمائی تھے اس میں بھی اپنی منمتری کر کے لفظ فریلی محتم کر دیا تھا تو پچھس سال بعد وہ لفظ آئین میں واپس سوڑا گیا میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے عوام کی کامیابی تھی جب سرد کے لئے سینے مسئلیت کے لئے اٹھاری تھی یہ کامیابی تھی یہ چھوٹی سے ہی نامکمل سے ہی کامیابی تو ضرور تھا ہمیں اس بات کو یاد کریں اس ایکسکلوشن جو اخراج کو ان لوگوں کا مذہب کے نام پر ہوا ہے اور صرف اخراج کیا ہی ہوا کہ ہم پر قتال کیا ہوا ہے اور غجرت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی پاکستان کا ہمارا کوئی بھی جو خواب ہے تصور ہے کہ اس میار میں پوری نہیں اتت دیجئے ادارہ براہ سماجین صاحب ان کوششوں کو ملکے آپ سب ساتھوں کے ساتھ پوچاری رہے گا خاص طور پر مینڈورز کے جو تشریف داتے ہیں ہماری لرخواست پر باری سرکرینوں میں حصہ دیتے ہیں اور ہمارے براقف کو تقویے دیتے ہیں میں آپ تمام ساتھیوں کو آج کے دن میں آہ 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 ہم اس کے لئے بدر دیکھیں ، ہم اس سے سکتا ہوں۔ معلی بہت سے شکریہ